آزم بنائیں گے لوکی کی سبجی بہت سمپل طریقے سے آپ کو بنانا بتائیں گے اور بہت تیشٹی لبھی لگے گی اب ایک بار اس کو بنائیے گا بار بار اسی طرح سے بنانے کا من کرے گا تو گائیز دیر کیسے باتیں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں شکر اور ہم بیما کی رسوئی میں آپ سبی کا شواغت ہے آزم بنائیں گے لوکی کی سبجی تو ہم نے ایک لوکی کو ہم نے کٹ لیا ہے اچھے سے اس کو اوپر کا جو بھاگ ہے وہ نکچھل لیا تھا اس کے بعد اندر کا بھی بیج ہوتا ہے اس کو بھی نکال کے ہٹا دیا ہے اور انہیں بیج کا ہی بھاگ لیا ہے ہمیں لوکی کو اچھے سے کٹ کر کے ساف بھی کر لیا ہے چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں کس طرح سے ہم بنانا ہے آج ہم بہت ہی سمپل طریقے سے بنانے والی ہو لوکی کی سبجی سب سے پہلے ہمیں باول لیں گے اس میں ہمیں لوکی کو ڈال دینا ہے ساتھ میں ہم اس میں قریب ایک کپ کے قریب پانے ڈال دیں گے اور ہمیں آدھی چمچ اس میں نمک ڈال دینا ہے اور سب کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اسے ملا دینا ہے اور پھر ہم اس کو ڈھککن ڈھککے قریب پانچ منٹی کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے جب ہماری لوکی ہے لوکی تھوڑی سے اچھے سے پک جائے نرم ہو جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے نیکس پروسس میں دیکھیں دیکھیں دکھن کھول کے دیکھتے ہیں جب ہماری لوکی ہے کس طرح سے پکی ہے چلیے ہم اس کو ڈھککن ہٹائیں گے اور دیکھیں ہمیں تھوڑی سے چمچ سے ایسے ملا دینا ہے مکس کر دینا ہے ہمیں کیونکہ گیس کی فلیم کا بھی ہائی کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم اس کا ایک ٹکڑا نکالیں گے لوکی کا اور ہم اسے چھوکے دیکھیں گے ہاں سے دبا کے دیکھیں گے کہ اس نے نرم ہوا ہے یا بھی نہیں ہوا دیکھیں کتنا نرم ہو گیا بسیوی گرم ہے تمہیں ٹھیک سے نہیں چٹچ کر پا رہی ہوں گرم لگ رہا ہے اب ہم اس کو ایک جالی میں نکال لیں گے تاکہ جس کا پانی ہے پانی پورا چھٹ جائے ہمیں جو لوکی ہے اچھے سے پانی میں یہاں ڈال دیا ہے چھوٹی چمچ تیل ڈال دیا ہے چلی ہمیں ٹھوٹی چمچ تیل ڈال دیا ہے ساتھ میں ہمیں ڈال دیا ہے ہمیں ڈال دیا ہے اور ٹھوٹے ہیل کی ہوئی لاوکی اور اچھے سبید کو مکس کرینا ہے سبید کو ہمیں مکس کرینا ہے نمک چوتے ہیل کی وائل کی اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اور تو سبید سبید ہی مسائلہ ڈال دے ہیں کھنی پاورڈر لال مرچ پاؤڈر اور چاٹ مسائلہ ڈالیں گے جیرے کا پاؤڈر ڈال دیں گے سب ہی مسائلے ڈال کے ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دھککن سے کور کر دیں گے پہلے اچھے سے مکس کریں گے پھر اسے دھککن سے کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے دھککن سے کور کر کے رکھیں گے میڈیم ٹولو فلیم پر کیونکہ ہماری گلوکی ہے پہلے سے ہی ساتھ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ٹماٹر ڈال لینا ہے قریبے ایک بڑے سائج کے ٹماٹر ہے اور تھوڑا سا ملنس میں ڈالا ہے کس میری لال مچ پاؤڈر اور سب ہی کو اچھے سے مکس کر دینا ہے دیکھیں اچھے سے ہمارے مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کہ بڑی طریقے سے مکس کرنا ہے ہم جیادہ اسے مشاہلے یوچ نہیں کیے ہیں کم مشاہلے والا ہی بنائیں گے اچھے سے ڈککن کو اچھے سے کھول لیتے ہیں یہ تھوڑا ہم نے ویسے ڈککن یہ تھوڑا فیٹ ڈککن ڈکا ہے تو جلی سے نہیں کھلتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں ہماری لاؤکی ہے کتے بڑی طریقے سے پکی ہے اب ہم باریک کٹا ہوا ہر دھنیا ڈال دیں گے ہر دھنیا ڈال دینا ہے ہمیں باریک کٹ ہوئی اور یہ ہماری لاؤکی بن کے تیار ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے بہت ہی جلدی بھی بن جاتی ہے یہ دیجئے ہم نے ہر دنیا ڈال دی ہر دنیا ڈال کے بھی ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے تاکہ پوری سبج میں ہمارے دھنیا اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہماری لاؤکی بن کے تیار ہے اب ہم آپ کو پروشکے دکھاتی ہوں کس طرح سے ماری لاؤکی بنی ہے آپ ایک بار یہ طریقہ بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں ہماری لاؤکی کی سبجی بن کے تیار ہے بہت ہی سوادشت بنی ہے بہت ہی کم سمیہ میں بن بھی جاتی ہے زیادہ سمیہ بھی نہیں لگتا جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا یقین مانیے کہ بہت ہی سوادشت لگتی ہے آپ اسے بار بار بنانے کا من کرے گا آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں ایک نئے دیش پی کے جاتھ نمشکار